موسیقی اسلام علیکم گوستو آج ہم بات کرتے ہیں اپینڈکس کے حوالے سے اپینڈکس ایکچولی ہوتی کیا ہے اس کے دسکپشن کے بات کریں تو نیرو مسکلر ٹیوب سٹرکچر ہوتی ہے جس میں لیمفائیڈ ٹیشو لارج اماؤٹ میں موجود ہوتے ہیں نیرو مسکلر ٹیوب جس میں لیمفائیڈ ٹیشو پریزنٹ ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں اپینڈکس ایکچولی ہمارے پاس لارج انسلسائن کا حصہ ہوتا ہے سیکم اس کے ساتھ یہ اٹیج ہوتی ہے یہ اس کی لینکھ کی بات کریں تو یہ ویریز کرتی ہے تھری ٹو فائیو انچز میند کہ ایٹ ٹو تھرٹین سیمٹی میٹر یہ بن جائے گی ہمارے پاس یہ اس کی لینکھ جو ہے نا ڈیفرنٹ انڈویجول ٹو انڈویجول یہ لائی کر رہی ہوتی ہے اس کی لینکھ ٹھیک ہے تھری ٹو فائیو انچز اس کی بیس جو ہے نا یہ اٹیج ہوتی ہے پسٹیریو میڈیل سرفیس پر آف دی سیکم آباؤڈ وان انچ بیلو دی ایلیو سیکل جنکشن جہاں پہ ایلیم اور سیکم یہ دونوں پارٹ مل رہے ہوتے ہیں ان کا ایک جنکشن بنتا ہے جسے ایلیو سیکل جنکشن کا نام دیا جاتا ہے یہاں پہ یہ جو ہے نا اٹیج ہوتے ہیں پسٹیریو میڈیل سرفیس پر پسٹیریو میڈیل سرفیس پر اس کا جو رومینڈک پارٹ ہوتا ہے اپنڈکس کا یہ فری ہوتا ہے یہ کمپلیٹ پیریٹیونیل کورنگ ہوتی ہے ویچ اٹیج تو دا مزنٹری آف دا سمال انٹسٹائن بائی آشارڈ مزنٹری آف اٹس اون دا میزو اپنڈکس میزو اپنڈکس جو ہے نا یہ جو ہمارے پاس سمال انٹسٹائن ہے اس کی میزنٹری ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اٹیجڈ ہوتی ہے میزو اپنڈکس جو میزنٹری آف دا سمال انٹسٹائن کی اس کے ساتھ یہ اس کا جو رومینڈک پارٹ ہوتا ہے وہ اٹیجڈ ہوتا ہے نیکس میزو اپنڈکس میزو اپنڈکس جو ہے نا یہ کنٹین کرتی ہے اپنڈکولر ویسل اور نال جو ویسل جو ہے نا ہمارے پاس اپنڈکس کو سپلائی کر رہے ہیں جو نرف سپلائی کر رہی ہوتی ہیں ان کو جو ہے نا یہ میزو اپنڈکس کی کنٹین کرتی ہے اپنڈکس جو ہے نا لائی کرتی ہے in the right iliac fossa right iliac fossa and in relation to the interior abdominal wall اس کی بیس جو ہوتے ہیں یہ situated ہوتی ہے one third of the way up the line joining the right interior superior iliac spine to the amblicus یہ جو ہمارے پاس مکبرنی پوائنٹ ہوتا ہے نا وہاں تک یہ جو ہے نا اس کی بیس لائی کر رہی ہوتی ہے یہ اس کی لیکیشن کے حوالے سے ہو گیا okay next one اب just list کریں گے اس کی جو ہے نا اب ڈومین کے اندر یہ جو ہے نا base of the appendix is easily found okay اب ڈومین میں اس کی بیس جو ہے نا easily found کی جاتی ہے by identifying the tenicoli of the cecum and tracing them to the base of the appendix جب tenicoli of the cecum کو ہم trace کرتے ہیں تو ان کے through جو ہے نا ہم appendix تک پہنچ سکتے ہیں اوکے یہ ہمارے پاس ہوگی اس کی location کے حوالے سے here you can see clearly کہ یہ ہمارے پاس ہے large inside sign اور یہ یہاں پہ ایک junction بن رہا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک junction سیکم اور ileum جو ہے نا یہ آپ اس میں مل کر ایک junction بن رہا ہے یہ اس بیس پر اس پوائنٹ پر یہ جو ہے نا ہمیں appendix نظر آتی ہے here you can see کہ یہ ہمارے پاس ہوگئے appendix narrow tube like muscular structure ہے اوکے next ہم اس کے common position کی بات کریں کہ اس کی جو tip ہے appendix کی وہ کہاں کہاں میں نظر آ سکتی ہے following position ہے اس میں number one پہ ہے hanging down into the pelvis against the right pelvic wall okay pelvis میں یہ hanging کر رہی ہوتی ہے downward okay next یہ coiled up ہوتی ہے behind the seacum یہ ہمارے پاس ہوگے دوسرا point first point hanging down into the pelvis against the right pelvic wall second point coiled up behind the seacum third point جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا common position کا وہ ہمارے پاس ہے projecting upward along the lateral side of the seacum یہ seacum کے جو ہے نا lateral side پہ upward کی طرف یہ جو ہے نا project کر رہی ہوتی ہے اوپر کی طرف یہ نکل رہی ہوتی ہے یہ اس کا بھی common point ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی present ہو سکتے ہیں چوتھا point جو ہے نا اس میں in front or behind the terminal part on the ileum okay یہ ہمارے پاس جو ileum کا terminal part ہوتا ہے end point جہاں پہ یہ seacum کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے front میں یا اس کے پیچھے کی طرف یہ جو ہمیں ہمیں نظر آ سکتی ہے یہ ہمارے پاس ہوگیں چار common position about the appendix okay اب اس میں جو ہے نا first or second hanging down into the pelvis or required behind the seacum اس کے جو chances ہیں more common site ہوتی ہیں human being okay یہ ہمارے پاس ہوگیں common position of tip of the appendix okay اس کی blood supply کی بات کریں تو arteries جو ہوتی ہے ہمارے پاس appendicular artery جو ہے نا اسے سپلائی کر رہی ہوتی ہے یہ برانچ ہوتی ہے posterior cycle artery کی posterior cycle artery جب فردر برانچ دیتی ہے تو appendicular artery میں کھنوات ہو جاتی ہے appendicular artery جو ہے نا appendix کو arterial supply دے رہی ہوتی ہے کہ venus supply کی بات کریں venus drainage جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہے appendicular vein okay appendicular artery کے نام سے appendicular vein بن جائے گی یہ drain ہو جائے گی posterior cycle vein میں okay posterior cycle artery same name جو ہے نا posterior cycle vein okay artery اور vein کا نام سیم ہے جس وہ اس کے ساتھ name لگا دیا گیا ہے کہ آئیے آٹی ہے یہ وین ہے اس کی نام سپلائی دیکھیں لیمف ڈرین میں یہ ہے کہ اس کے جو لیمف ویسلز ہوتی ہیں ڈرین ہوتی ہے into one or two nodes lying in the meso appendix okay meso appendix میں جو ہیں نا نوڈز لیمف نوڈز موجود ہوتے ہیں اس میں یہ ڈرین ہو جاتی ہیں and then eventually into the superior mesentric node okay اس کے بعد یہ superior mesentric nodes جو ہوتا ہیں ان میں ڈرین ہو جاتی ہے لیمف ڈرین ہے لیمف ڈرین ہے نرف سپلائی دیکھیں تو نرف سپلائی میں جو ہے نا appendix سپلائی ہوتی ہے by the sympathetic and parasympathetic okay یہ ناور جو ہیں نا appendix کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں یہ کہاں سے نکل رہی ہوتی ہیں superior mesentric plexes جو بڑھ رہا ہوتا ہمارے پاس اس کی برانچز ہیں parasympathetic اور parasympathetic fiber جو ہے نا یہ سپلائی دے رہی ہوتی ہیں efferent nerve fiber بھی اس میں موجود ہوتے ہیں with the conduction of the visceral pain from the appendix accompanied the sympathetic nerve and enter the spinal cord at the level of the tenth thoracic segment okay efferent nerve fiber اس میں موجود ہوتی جو کہ visceral pain جب start ہوتا ہے تو اس کی جو feel ہے وہ ہمارے پاس high arborian center کی طرف یہ سپینل کارڈ کے through جنوے کروا رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ہوگئے appendix کی general description اگر ہم اس کے clinical کی بات کریں تو clinical میں یہ ہے کہ predisposition جو ہوتی ہے appendix کی اس کی وجہ سے infection ہو سکتے ہیں تو اس کے جو factor ہیں وہ ہم discuss کریں گے اس کے جو main factor ہیں کہ کیوں infection کیوں ہوتا ہے appendix میں اس کے جو main causes ہیں factor ہیں وہ یہ ہیں یہ long narrow blind indeed tube ہوتی ہے blind indeed ہونے کی وجہ سے ایک سائٹ سے open ہو لیکن دوسری سائٹ سے open نہیں ہے اور یہاں پہ اس وجہ سے اگر کوئی material آ جاتا ہے large ball سے تو وہ content جو ہے نا اس میں stare کر رہے جاتا ہے status ہو جاتا ہے mean کہ وہیں پہ وہیں رہتا ہے اس کے بہن جانے جانے کے کوئی راستے بھی نہیں ہوتے نمبر دو پہ جو ہے اس میں large amount of lymphite tissue اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا infection ہونے کے chances ہوتے ہیں نمبر دی پہ lumen has tendency to become obstructed کہ جو اس کا lumen ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جائے گے کوئی obstruction آ جائے گی by hardened intestinal content okay intestinal کوئی content hardened اگر اس میں جو ہے نا appendix میں چلا جائے تو اس میں جیسے obstruction ہو جائے گی وہ بھی جو ہے نا infection کو lead کر رہا ہوگا next اس میں appendicitis جو ہے نا appendicitis اس کی بات کریں appendicitis نام سے سہر ہو رہا ہے citis جہاں پہ بھی citis کو لفظ آئے گا اب سمجھ رہیں کہ وہاں پہ inflammation ہو رہی ہے اس viscous میں اس وزرا میں جو ہے نا inflammation ہو رہی ہے تو یہ appendicitis means کہ appendix کے جو ہے نا inflammation ہو جائے گی اس کی بات کریں appendicitis جو ہے نا ایک acute inflammation ہوتی ہے appendix کی okay یہ اکر ہو سکتی ہے due to blockage in the appendix lumen by fist slit okay mass of the hard faces اگر کوئی اس میں جو ہے نا faces کا کوئی hard mass اس میں چلا جائے appendix میں تو یہ جو ہے نا blockage کروا سکتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہو سگا inflammation ہو جائے گی یا دوسری وجہ lymphatic hyperplasia ہے اگر اس میں جو lymph tissue موجود ہیں اس کی growth abnormal ہو گئی ہے وہ ان کا size جو ہے نا وہ increase ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بھی ہے lymphatic hyperplasia کی وجہ سے ہمارے پاس appendicitis ہو سکتی ہے اگر اور some time جو ہے نا intestinal warm جو ہے نا are parasite including pin warm جب یہ pin warm یا کوئی parasites appendix میں enter ہو جاتے ہیں وہ تو وہاں پہ وہ infection cause کروا رہے ہوتے ہیں like bacteria ہوتا ہے ہمارے پاس اشرش ایکولائی 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 جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اگر appendix میں چلا جائے تو وہاں پہ وہ موجود رہتا ہے اور اپنی جو ہے نا کیا کراتا ہے growth کرواتے ہیں اپنی production کرواتے ہیں تو ان کا جو population ہے وہ increase ہو جاتے ہیں اور infection کے chances بہت زیادہ ہو جاتے ہیں inflammation ہو جاتی ہیں اوکے اس میں inflammatory process جو ہوتا ہے بیکٹیریا جو appendix میں آگئے وہ multiply ہوں گے جو کہ inflammation cause کرا رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگئی appendicitis general description here you can see کہ یہ normal appendix یہ کیسے دکھائیں گے ایک narrow muscular tube ہے جس کا size بالکل ہی normal ہے اوکے یہ large into science کا جو part ہوتا ہے اس سے اٹیج ہوتی ہے اوکے اگر اس میں کوئی فیسل فیکل ماس آگیا کوئی hardened content آیا تو اس کی وجہ سے یہ اس میں remain رہتا ہے یا اگر اس میں کوئی parasite like bacteria وغیرہ آگئے ہیں تو وہ بھی اس میں ملٹیپلائی ہوں گے جب production زیادہ ہوگی تو وہ inflammation cause کرا دیں گے اوکے اوکے تو یہ ہمارے پاس ہوگی normal size appendix کا یہ ہمارے پاس ہوگی appendicitis کی condition means کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ appendix ہمارے پاس وہ inflammation ہے اوکے اس میں inflammation ہو چکی ہے یہ ہمارے پاس ہے appendicitis کی normal اور جوسری condition condition sign and symptom کے بات کہنا ہے تو sign and symptom patient with appendicitis will present with abdominal pain اوکے اس میں abdominal pain right lower quadrant pain feel right iliac and anorexia loss of appetite بھوک مٹ جائے گی یہ ہمارے پاس ہوگی sign and symptom next abdominal pain will begin centrally پہلے یہ بالکل umbilical region means کہ یہ centrally پیٹ کے abdomen کے center میں feel ہوتا ہے further یہ جو localize ہوتا ہے right lower quadrant کی طرف اوکے other common symptoms are nausea limiting and fever یہ ہمارے پاس ہو گئیں اس کی signs and symptoms کے حوالے سے on examination there can be decreased bowel sound okay physical examination کی بات کریں تو یہ جو finding include rebound tenderness rigidity and gardening یہ ہمارے پاس ہوگی physical examination of appendicitis next here you can see کہ یہ ہمارے پاس sudden pain on the right side of the abdomen nausea ہوگا vomiting ہو جائے گی loss of appetite ہوگی جسے anorexia کا نام دیا گیا ہے fever ہو جائے گا constipation ہوگا abdominal blotting ہو جائے گی یہ ہمارے پاس ہیں appendicitis نیکس اس کی management کے بات کریں تو management میں جو ہے after diagnose of appendicitis has been confirmed the patient should be made nil by mouth in preparation for surgery surgery کے لئے اگر جو ہی آپ diagnose کر چکے ہیں کہ patient appendicitis appendix کا surgery کے process کے لئے اس کی preparation ہو جائے گی اس کے لئے کیا ہو کرنا ہوگا جو mouth feeding وہ بلکل ہی بند کر دی جاتی ہے ختم کر دی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا ہمارے پاس کوئی جی آئی ٹی میں کوئی جو ہے نا content موجود نہ ہو جب وہ وہاں پہ کوئی content موجود نہیں ہوگا تو easily جو ہے نا surgery perform کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے نا کیا کرتے ہیں patient کو intra venous fluid کے ساتھ جو ہے نا اسے start کروا دیا جاتا ہے تاکہ appendicitis کے operation کے لئے جو ہے نا preparation ہو جائے اوکے اس کے بعد to minimize risk of complication the surgical option of appendectomy should be performed without delay اوکے جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ appendicitis ہے تو جو surgical procedure ہے اس میں کوئی delayed نہ کیا جائے تاکہ further complication نہ ہو سکے maybe appendicitis جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا آ جائے further damage آ جائے تو وہ فٹ بھی سکتی ہے تو اس وجہ سے جو abdominal وزراز دوسرے ہوتے ہیں ان کو بھی damage کر سکتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس میں appendectomy میں کوئی delay نہ کیا جائے اس کے appendectomy میں کے لئے جو ہمارے پاس لیپروسکوپک appendectomy ہے یہ perform کی جا سکتا ہے to reduce surgical and better cosmetic result تاکہ جو cut کے نشان ہے یا دوسرے cosmetic result ان کو better کرنے کے لئے جو ہے نا ہمارے پاس لیپروسکوپک appendectomy کی جاتی ہے لیپروسکوپک procedure ہمارے پاس other benefits contain for example reduce post operative stay in hospital مینکہ اگر لیپروسکوپک ہو گئی appendectomy تو hospital میں stay کم سے کم ہو جائے گا reduction is complication complication کی جو پچیدگیاں operation میں post operative پچیدگیاں آتی ہیں complication آتی ہیں ان میں بھی reduction ہو جاتی ہے and less post operative pain اور pain پیشنٹ کو کم feel ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوگی لیپروسکوپک appendectomy کے والے سے پیشنٹ پرگننسی کی condition میں ہے تو یہ لیپروسکوپک appendectomy اس کے لئے safe نہیں ہے تو اس کے لئے open appendectomy کو prefer کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ہوگی general management کے حوالے سے اگر کوئی question ہے تو آپ easily پوچھ سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں یا کوئی دوسرے source کے طرح easily پوچھ سکتے ہیں thank you so much ڈالے ڈالے سیکشن ڈالے ڈالے ڈالے